بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تاریخ اللہ کے لئے ہیں جو ساری قائمنات کے فالد ہیں اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر آپ کے اولاد پر اور تمام مسلمانوں پر حاضری اتنی حسین بزن سجائی گئی ہے کہ اب اس کے لئے میں فیضی صاحب کی شان میں بس ایک شیر پیش کروں گا کہ کہاں میں اور کہاں یہ نکہتِ گل کہاں میں اور کہاں یہ نکہتِ گل نصیمِ صبح تیری مہربانی سو فیضی صاحب کا میں بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ذرنے کو آفتاب بنایا ذرنے کو آفتاب بنانے کا شکریہ اور ڈاکٹر سلمان فیصل صاحب جن کے تفائل میری حاضری بھی یہاں ہوئی اور یہ امر واتے ہیں کہ میں نے بہت اسرار کیا تھا ڈاکٹر سلمان فیصل صاحب سے کہ کچھ استفادے کا موقع حاصل ہو میں ان کے سلسلے میں بس ایک شیر کہوں گا کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں اور احباب کی شان میں میں کیا عرض کروں عبدالحق عباس صاحب اور عبدالبشار صاحب اور بقیہ لوگ کہ ڈھونڈوں کے اگر ملکوں کو ملنے کے نہیں نایاب نہیں میں ان تمام حضرات کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور مولانا اسماعیل اسری صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ پروگرام کو لائف دکھا رہے ہیں اور خصوصی شکریہ کے مستحق ہیں ناظر میں پروگرام جناب مولانا صلاح الدین صاحب پرنسپل مدرسہ مدینہ تلولون کہ وہ بڑی خوبی کے ساتھ اس پروگرام کو منزل کی طرف لے جا رہے ہیں صاحب نے کہا سب سے پہلی بات جو میں عرض کر دوں کہ یہ پروگرام سلمی اور عدبی ہے علمی کس کو کہتے ہیں اور عدبی کس کو کہتے ہیں یہ سب سے پہلے ہم کو معلوم منا چاہیے علم کہتے ہیں جس چیز پر دلیمت آئے ہیں مثال کے طور پر میں اگر کہوں کہ یہ دن ہے تو یہ دلیم ہے اس لیے کہ اس کی دلیم یہ ہے کہ سورج اپنی روشنی بکھیر دہا ہے یہ سالہ جہاں روشن ہے سورج کی گرمی ہم کو محسوس ہو رہی ہے اس کی کتنے کھٹیوں سے چھن کرتے ہم تک پہنچ رہے ہیں اور عدب کس کو کہتے ہیں عدب کس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسے ہی بے کرتیب بیٹھ جاتے ہیں تو وہ عدب نہیں ہوتا آپ کتار کر کتار ایک سلیچے سے اور ایک بقال کے ساتھ جس طرح سے اس محسوس میں حاضر ہیں یہ سلیقہ یہ بقال یہ تہذیب یہ کلچر یہ سیولائزیشن یہی تہذیب ہیں اور اسی کو عدب کہتے ہیں مثال جاتا آپ کسی لائبریری میں چلے جائیں کتابیں بکری پڑھیں آپ اپنے گھر میں جائیں رسولی گھر میں جائیں وہاں دیکھیں کوئی برطن کہیں پڑھا ہے کوئی چیز کہیں پڑھیں تو وہ عدب نہیں کہا جائے گا عدب اس وقت ہوگا جبکہ ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر سنشے کے ساتھ رکھا جائیں تو یہ عدب کے سلسلے میں میں نے مقصد بات ہے آپ کے سامنے عزت اب علم کے سلسلے میں تھوڑی سی وضاہت ہو جائے علم میں نے بتایا کہ جس چیز پر دلیق آیا ہے علم کی دو قسمیں شریعت کی روشنی میں علم کی دو قسمیں علم کے سلسلے میں بنیادی بارات آپ نے شیخ صلاح الدین میں کچھ باتوں مزید اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ علم کی دو قسمیں ہیں شریعت کی روشنی ایک وہ علم جس کے بارے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باردانے علامے میں دعا کرتے تھے اللہم اینی اسعالو کا خدمت لا فعہ اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش ہی مچاہتا اے اللہ رب العالمین میں تجھ سے نفع دینے والا ہی مچاہتا اور علم کی دوسری قسم ہو رہے جس کے بارے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر کے دعا کرتے تھے اللہم اینی اعوذو ہی کر مِن عِلْ مِن لَا اِلْفَا کہ اے خدا واللہ میں تجھ سے ایسا ہی چاہتا ہوں جو مجھ کو نفع دے جو مجھ کو اے اللہ میں ایسے ہی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھ کو نفع نہ دے تو شریعت کی روشنی میں ان کی دو قسمیں علم نافر وہ آپ کے دنیا اور آخرت میں کام آنے غور سے سنیں میں آپ کا وقت کم لوں گا اور توجہ زیادہ لیں گا تو ان میں نافر وہ ہیں جو آپ کے دنیا اور آخرت میں کام آنے اور ان میں غیب نافر وہ ہیں جو دونوں جہان میں ناکانی کو لانے والا ان میں غیب نافر جیسے جاغو تولا یہ سارے علوم جو ہیں یہ انسان کے لیے بہت حق ساندے ہیں یہ علومیں غیب نافر جیسے قرآن کریں حدیث کریں فسر کریں سائنس کریں زولو جی کہیں نباتات کہیں خیاتیات کہیں اب خود سوچیں پہلی پہلی اکراب اس میں رب بکنگلی خلق کی پڑھئے اس رب کے نام سے جس نے پیدا دی یہیں سب سے پہلے رب کا نام پڑھئے پھر اس کے بعد سیڈے سیدھے بنا رہے ہیں نے جواب ان میں بڑھ کی بات کی فوراں ان میں سائنس کی بات کہا خلق الانسان ملن انسان کو اللہ نے پیدا کیا یہ سائنس ہی چیز ہے یہ ان میں سائنس کا مصلہ ہے اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ رب کے نام پڑھا ہے وہ بھی ضروری ہے اور ان میں سائنس جو تجربات اور مشاہدات سے حاصل ہونے والی چیز ہے مثال کے بعد قرآن میں کہنی یہ نہیں ہے کہ جو پانی ہوتا ہے وہ لکھنی ڈھوڑا ہے یا پانی کھندا ہے لیکن تجربہ آپ محسوس کرے کسی چیز کو آپ اس کو دیکھنے کی وہ تھنڈی ہے تو آپ کہنے دے یہ چیز تھنڈی ہے آپ کسی چیز کو آپ میں کہا دو اور دو چار ہوتے ہیں یہ تجربے سے آپ جانتے ہیں یہ ناقابل امکار حقیقت تو اس میں آپ کوئی شک نہیں کر سکتے ہیں تو یہ نقیق دوت اس میں ہیں علم نافق اور علم غیر باب ہیں اور علم دین اور اخری علوم دینی علوم یہ سارے تفریق یہ ساتھویں صدی کی پیداوان ہیں اسلام کے زمانے کے تفریق نہیں ہیں آپ غور کریں آپ دیتھیں گے جب تک علم کی دو قسمیں تھیں علم نافق اور ان کے غیر باب ہیں تب تک ہمارے اندر ہم مسلمانوں میں البیرنی پیدا ہوئے ابن مطوطہ پیدا ہوئے ابن کاسم زہراوی پیدا ہوئے بو علی سینہ پیدا ہوئے فلاسفہ پیدا ہوئے بہت سے اقابلین پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا کی علوم میراج کو پیدا ہوئے لیکن جن سے ہم نے ایک بات کیا یہ لکیر کھیچ دی ہم نے یہ سرحدی نقصیر کر دی ہم نے یہ دینی علوم ہے یہ اثری علوم ہے تب سے کیا ہوں ہم روز بروز زباد پر شکار ہو گئے روز بروز پر زلی ہمارا مقدر بنکی جاتی ہے لہٰذا ہمیں اس تفریق کو ذہن میں رکھنا ہے کہ علم کی دو قسم ہیں علم نافق اور علم نافق آج ہم ظلم کا شکوا کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے تعلیمی پسمادگی کی شکایت ہوتی ہے کہ ہم تعلیمی طور پر تعلیمی میدان میں بہت پیچھے ہیں لیکن کبھی ہم غور کریں روشنی اگر تمہیں شخص یہ کہتا ہے کہ میں میرے پاس روشنی نہیں آتا آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے روڑوں کی نہیں لیسا ہے تو ظاہر سو بات ہے ادھائرے کے لیے کوئی مشین آج تک ہی جات نہیں ہے آپ یقین کریں تجربہ کہتا ہے کہ کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہی ہے جس کے ذریعے سے ادھائرہ قائم کیا جائے اسی طرح سے میں بھی ایک بات اس میں ملانا چاہوں کہ کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہی ہے جو انسان کو جاری بنا سکتے ہیں جہالت اپنے اجرے جہالت پیدا کرنے کے لیے کسی مشین کی ضرورت نہیں ہے یا کسی آلے کی ضرورت نہیں کی جوسط کسی آلے کی ضرورت نہیں کی جوسط آرے بہت استعمال کرنے تو جاہل بن جائے کوئی کتاب نہیں آتی ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھنے تو جاہل بن جائے بلکہ اگر آپ کو یہاں اس مسجد 20 کلوگرام تاریخی چاہیے تو کیا کہیں لائٹس آف کھٹلیاں بن سورج کی روشنی آنے کا سارا ناستہ آپ بند کریں یہ جو بجلیاں یہ چمک نہیں ہیں یہ ساری چیزیں آپ بند کریں لائٹس اجاز ہیں خود بخود تاریخی قائم ہو جائے اسی طرح سے اگر آپ اپنے ذہن کے کباروں کو اپنے دماغ کے دروازوں کو اپنے دل کے دریچوں کو بند کریں نہ سوچیں نہ سمجھیں نہ کچھ فکر کریں نہ کچھ ذکر کریں آپ جائیں اللہ تعالی نے یہی چیز تو کہیں لہو قدوبوں کو کچھ لائٹس پہو کرنے ہیں ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھتے ہیں وَلَهُمْ آزَابِ لَاِسْمَهُوْ لَبِيَا ان کے پاس کام لیکن سنتے نہیں وَلَهُمْ آَيُمْ لَاِسْمَهُوْ لَبِيَا ان کے پاس آکے ہیں لیکن وہ دیکھتے ہیں تو ان کی حقیقت کیا ہے اللہ نے فرمایا اُلَائِكَ كَلْ أَنْعَامُ بَلْمُ الْأَزَلُ کیا ایسے لوگ جو نہ سننا چاہے ہیں نہ سمجھنا چاہے ہیں نہ کچھ دیکھنا چاہے ہیں ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گیا گزر ایک جاویل تو ہوتا ہے وہ ایک جانوروں تو سفنے آ جاتا ہے بلکہ جانوروں سے بھی گیا گزرہ ہو جاتا ہے اسی طرح سے دنیا بھی دوں کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں جب ان میں میراز کی بات ہوگی قرآن کی بات ہوگی قرآن کے جمع و ترتیب کی بات ہوگی حدیث کی بات ہوگی فقر کی بات ہوگی تو آپ کو ایک امام کا نام نظر آئے گی سجیدنا زائد اکنے ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہ سب سے بڑے سفی سب سے بڑے محادث اور ماہل اکنے میں میراز بڑے ذہین بڑے چالاک لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حدیثیں کچھ جو دیکھی مجھے کہیں نہیں ملا کہ اللہ کے نبی میں ان سے یہ کہا ہو کہ جا کے فلاحی حسیل لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ زائد اکنے ثابت تم بڑے ذہین ہو بڑے چالاک ہو اور بڑے حاضر دیوان ہو میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لئے سریانی زبان سیدھو جو یہودیوں کی زبان ہیں اللہ کے نبی نے کہا یہودیوں کے خطوط آتے ہیں وہ کیا لیکنے ہیں اس کو صحیح طور پر جاننے کے لئے سمجھنے کے لئے میں چاہتا ہوں کہ تم سریانی زبان سیدھو زائد اکنے ثابت جیسا ذہین شخص زائد اکنے ثابت کہتے ہیں کہ آدھا مہینہ نہیں گزرا صرف سترے دن میں انہوں نے سریانی زبان پر کمال حاصل کرتے ہیں بولنے کی طاقت آگئے سمجھنے کی اور اس میں بات کرنے کی ساری چیزیں انہوں نے سیکھویں صرف سترے دن میں تو کیا آپ اس کو دنیاوی مکہ کر کے خارج کر دیں گے نہیں یہ علم ناکہ تھا جو ضروری تھا آج جیسے انگریزی زبان یہ انٹرنیشنل لیند ہے تو اس کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا آپ لاکھ کے ہیں اور ایک چیز جو مجھے نہیں سمجھنے آتی وہ ہمیشہ آپ مشرقوں مغرب کی تفریق جو ہو یہ مغربی تحزیب ہے یہ مشرقی تحزیب ہے یہ کونسی بات ہے ولی اللہ ہم مشرق ولی اللہ ہم یہ مشرق بھی خدا کا ہے اور مغرب بھی خدا کا ہے اللہ کے ذات مغرب میں بھی حاکم ہے مشرق میں بھی حاکم ہے یہ تحزیبوں کا استفرن کا تقرار یہ کونسی چیز بھی ہے اسلام کی بنیاد پر کسی چیز کو غلط ہے اسلام کی بنیاد پر شریعت کی بنیاد پر کسی چیز کی تردیب تل آپ یہ نہ کہیں یہ مغربی تحزیب ہے اس لئے ہم اس کو نہیں اپنا سکتے آپ یہ کہیں یہ چیز اسلام کے سلاف پر اس لئے اس کو نہیں مان سکتے یہ چیز پران کے سلاف پر اس لئے ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے یہ مشرق اور مغرب کی تمیز چھوڑ دیں اور اپنے ہوش کے نافل دیں اور ہر نفا پخش چیز ہر نفا پخش ان کو حاصل کرنے کے لئے پوری کوشش کریں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کامیابی دیں آپ دیکھیں صحابہ اکرام میں صحابہ اکرام میں صحابہ اکنے تیسر رضی اللہ تعالی جاتے تھے اسی طرح تھی حسنان اکنے صحابہ رضی اللہ تعالی شاعر رسول اللہ کا نبی ان کے لئے دعا فرماتے اللہ ربعید اگر ربعید اے اللہ جلیل کے ذریعے سے حسنان اکنے صحابہ کی مدد فرماؤ شیخ کی اہمیت کیلئے یہی کیا کم ہے خطابت کی اہمیت کیلئے یہی کیا کم ہے کہ اللہ کی ربعید صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیقے خاص صحابہ اکنے تیسر رضی اللہ تعالی جاتے تھے عمر پالوخ رضی اللہ تعالی جاتے کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ اعلم اعلم الناس بشیر تھے یعنی لوگوں کے شیخ میں سب سے زیادہ علم خود پر اغمبر اسلام کو دیکھیں آپ دیکھیں گے ہر میران بھی اپنا نظر آئے گی قرآن کریم سارے عرور کا سرچشوائی اب غور تو کہیں اللہ تعالی جاتے ہیں کہ یہ قدر برونت اللہ تعالی جاتے ہیں کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غورت نہیں کرتے یا ان کے دنوں پر تعلقے ہیں وہی دوسری جگہ کیا فرمایا محمدین کی صفت میں یہ قدر برون اپی خلق اس سماوات ربنا ما خلق تحاظا باطلا کہ یہ مومنین ایسے لوگ ہیں جو آسمان اور زمین کی تخلیق کے سمسلے میں غور و فکر کرتے ہیں علم سائنس حاصل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ربنا ما خلق تحاظا باطلا پروردگارہ تو نے اس کو لہو نہیں پیدا کیا تو نے اس کو بیکار نہیں پیدا کیا اس کا مقصد ہے اس مقصد کے حصول کے لئے وہ ہمیشہ کوشہ رہتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں اجیب سی چیز ہے اس کے بعد کہتے ہیں ربنا فقنا آداد اللہ اے ہمارے رب ہم کو جہنم کے حضاب سوچیں یعنی علم سائنس اس کے بعد جہنم کے حضاب کا تسکرہ یہ سارا بہت سارا پیرام ہوگی تو یہ ان کو لے کر میرے تھوڑی سی گفتگو کی دوسرا جو لفظ ہے عدبی عدب کس کو کہتے ہیں عدب کے بارے مختصر بات عدب مختصر مثال آپ کہہ سکتے ہیں بھئی تاج محل کیا ہے آپ کہتے ہیں جی مقبرہ ہے مقبرہ سے زیادہ اس کی کیا حصہ ہے لیکن تاج محل کو دنیا کا آجبہ کس چیز میں بنایا اس کے حسن ہے اس کے عدب کیا ہر ہر چیز پہ کہیں کہ قسم خدا کہتا کہ یہ چیز یہ نہیں ہونی چاہیے یہ جو دیزائن ہے یہ دیزائن ایسی ہونی چاہیے یعنی ہر چیز اپنے اصلی جگہ کا ہے اپنے حسن کے ساتھ اسی کو عدب کریں اسی کو عدب کریں معنی مانی مقبرہ لیکن اس کا ظاہر جو ہے اس نے اس کو تعداد دیا دنیا کا عربہ اللہ مخالی رحمت اللہ اسی یہ کہتے ہیں اور قرآن کریم کے موجزہ موجزہ میں جمہور متسرین کا یہی موقف ہے کہ قرآن اپنے عدب کے رحاظ سے اپنے بلاغ کے حساب سے جملہ اقناف عدب کے اعتبار سے معانی سے حد کر صرف مبانی ایک ہوتے ہیں معانی ایک ہوتے ہیں مبانی یعنی ایک الفاظ اور اس کا مدلول جو معانی کہا جاتا ہے تو الفاظ کے اہمی آپ کو اللہ با حالی اللہ اللہ رہتے ہیں کہ عدب اس کا جو موضوع ہے وہ الفاظ ہے معانی سب کے پاس ہوتے ہیں معاف زمین سب کے پاس ہوتا لیکن اکن الفاظ کو پیش کرنا ہے وہ سب کے پاس وہ چیز نہیں ہوتے سب کے پاس وہ ہوتا اللہ حالی کہتے ہیں مثال پہ گلاس پانی اس پانی کو اگر آپ شیشے کے گلاس میں پیش کریں گے اس کی احمیت آپ جانتے ہیں مٹی کے گلاس میں پیش کریں گے اس کی احمیت آپ کو معلوم اسی کو چابی کے گلاس پیش کریں گے تو اس کی احمیت اور پڑ جائے اسی کو سونے کے گلاس پیش کریں گے اس کی احمیت اور پڑ جائے لیکن پانی تو پانی ہوتا ہے اسی طرح سے مانا مانا ہوتا الفاظ وہ پرکشش بنا دیتے ہیں ایک چیز جو لوگ نہیں پڑتے وہی چیز کوئی دوسرا لکھتا ہے تو لوگ اس کو پڑتے اب سوچ سفر نام یا دیدر اس کی وہ ساری چیز ہیں جو انسان کے فکر و شعور کی بالدی کے احساب سے آتے ہیں وہ ساری چیز ہیں انسان لکھ دیتا ہے اگر کوئی دوسرا شخص لکھے اس کو تو لوگ مولانا آزاد کے خطور کا مجموعہ ہے یہاں تکی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کی مولانا آزاد نے تذکرہ کی مولانا آزاد کی خطور کا مجموعہ ہے مولانا آزاد نے تذکرہ ہوں جو تاریشی چیز ہوتی ہیں بعد عدیبوں کا تمام ہم اگر ایک بڑی ذمہ دار کے ساتھ کہتا ہوں کہ جمعہ ہے کہ اس تاریش مستمبت نہیں کی جا سکتی تاریشی ہمارے سے اوچھے زیرو ہیں لیکن عدب کے لحاظ سے انجیل چکر جائے رکھتے ہیں کہ اردو عدب کی انجیل ہے اردو عدب کا مرجع ہے لوگ اس کی طرف رجوع چکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بہت غور کرنے کی اچھا صحافت یہ عدد کا جہاں یہ شتابت ہے اور میں شتابت کے حوالے سے زیادہ رفتگو نہیں کروں کیونکہ نہ موائز نہ 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 مقرب نہ اوریٹر یہ ساری چیزیں میں نہیں بہت نہیں البتہ صحافت کیسے چاہیں اگر اسی چیز کو اب ہمیشہ کہ لیے محفوظ کر دینا چاہیں تو اس کے لئے ایک ہی ذریعہ ہے قلب میں اپنی طرف سے یہ چیز نہیں کہہ رہا ہوں آپ حدیث شریف کا مطالعہ کریں اللہ کے نبیہ علیہ السلام فرماتے اول ما خلق اللہ القلب اللہ ربی صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا چیز وہ قلب ہے قلب ہی تعریم کا ذریعہ ہے اور قلب نے کسی چیز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ سب سے پہلی چیز اللہ اور تقدیر کے سلسلے میں جانتے ہیں کہ اس میں وہ ساری چیز ہیں جو آس حدیق ہونے والی اللہ تعالی اس جو ریچائد کیسے چڑھا رہے تحریر کے ذریعے صحابت کے ذریعے سے جب میں چکی ایک مرکز نمہ بخاری مدر لیس ہو اور میں لئے ہی ہوں گا کہ بچوں کو پڑھاتا ہوں بچی میں طلبہ سے سیختہ زیادہ ہوں پڑھاتا کروں تو انہوں نے ایک بچوں پوچھے کہ صحابت مستو کہتے تو میں نے کہا کہ قلب جو اولاً مخلوقات ہے اور انسان جو اچھے مخلوقات ہے دونوں کے جب رشتہ ہوتا ہے تو جو چیز پیدا صحابت پڑھتے قلب جو اولاً مخلوقات انسان جو اولاً مخلوقات ہے دونوں کے جب آپ سے رشتہ پڑھاتا ہے تو کونسی چیز پیدا ہوتی ہے صحابت صحابت کی اہمیت کے لیے دیکھیں تقدیر یہ لکھی ہوئی صورت میں قرآن پاک کے لیے آپ صلی اللہ نے کاتبی نے بہت رکھتے اچھے چیز اور بتاتے کہ صحابت اپنے مقصد کے لحاظ سے مقام رکھتی ہے اگر میں کوئی چیز لکھتا ہوں تو اس کی اہمیت اس لیول کی رہے جو چیز میں بیان کرنا چاہیتا ہوں وہ کیا ہے لیکن دنیا کے سب سے بڑے صحابت رہنے کاتبی نے بہت کی فضیلت کے سجنے آپ کو حادیث مل جائیں اور ان کا مقام و مطبع اجمائی دور مسلم کیوں ہے کیونکہ انہوں نے صحابت کی انہوں نے لکھا اس کو اور لکھ کر کے اس کو آنے والا مسلم در پہنچ جائے اور کیونکہ جو چیز انہوں نے دکھی وہ بہت عالی چیز تھی پرانی پاک اس لیے ان کا مقام و مطبع سب سے زیادہ بادشاہوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سکوت لکھ آج یہ بھی ہے کہ صحابت کا میدان میڈیا یہ چیز نشت کر رہا ہے میڈیا اسلام کی شکی یہ ساری چیزیں کیوں ہیں جب ہم میدان خالی چھوڑ دیں گے تو ظاہر سی بات کو جگہ کو پر ہونی ہے جب ہم وہ ہی جائیں گے تو کوئی اور آئے آج کہتے ہیں بچے بالدیز دیکھتے ہیں کارٹون دیکھتے ہیں کیا اسلام کارٹون بنانے سے بنا کرتا ہے آپ اسلام کارٹون بنائیں زاہر سی بات یہ فکری چیز اب آج کے دور میں ہے کہ بچے دیکھیں گے ہر حال میں دیکھ لگے اب یہ سوچے بچوں سے مطلقہ اس بات کی نفی کر دی جائے کہ وہ دیکھیں گے نہیں یہ تو ناموچن سا لگتا ہے تو ہر جو بھی میدان ہے جو بھی علوم ہے ان ساری چیزوں مسلمانوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب اجالہ نہیں آئے گا تو ادھیرہ رہے گا جہاں روشنی نہیں پہنچے گی وہاں تاریخی رہے گی اور خاص آخری بات ہے کہ آپ کو کتابوں پڑھنی ہیں یا آپ کو تحرینے پڑھنی ہیں تو آپ ان لوگوں کی تحرینے پڑھیں جو اس فرمے کمال رہتے ہیں اگر آپ کسی اور کو پڑھنے کاشی کو پڑھنے تو ایک سطر کے پیچھے میں کہنا دس صفحے کا مطالعہ بس زیادہ زیادہ کی ایک سطر اگر کوئی لکھی ہے تو دس صفحے کا مطالعہ ہے لیکن اگر جو ہمارے اسادزان یا جو اردو عدد کے اسطاز مولانا آزاد علمہ حالی قاضی سلیمان سلمان منصول پوری اور علمہ اسماعی گجرہ مولانا ان سب کو پڑھیں گے تو ان کی ایک سرطن نہیں ایک لفظ کے تیجھے حضابت اکامل کا مطالعہ لاتا ہے بات جو میں کہوں وہی وہ کہیں لیکن باتوں کی اہمیت ہوتی ہے اس کی جو گہرائی اور گرائی ہوتی وہ اس سے بہت مداثر ہوتی ان کی ایک سرطن پیچھے ہزاروں کتابوں کا مطالعہ لگتا ہے اور ہماری ایک سرطن کے پیچھے دس سرطن کا مطالعہ آپ سرطن کون چیز زیادہ ہے یہ یہ نگی گھوٹا لگا کہ یہ دس پٹ گہرا ہے دونے ایکی بات کہ لیکن ہم مانے بھی کس جو وہاں گھوٹا لگا کے آیا ہے اس لئے جب آپ کتابیں پہیں تو اسپرن کے مہنویم کی پڑھیں جنہوں اسپرن میں گھوٹا لگا ہے ہم لوگ جیسے گزر گئے ہیں کہ بوچھار بھی نہیں پڑی ہے جو کچھ بھی ہے بزر کے پیس لگا تو ہماری جیسے اتنی اہم لگا ہی رہی جتنا ان لوگوں کی اہم ہے جو اسپرن بہت لگا کے بیٹھے باتیں تو بہت سی تھی لیکن میں ایک چیز اور کہت ہم اپنی کردی ہاتھ کو تبدیل کریں معاشرے میں مثال کے دو لوگ ایک بخار کا مرض اور ایک کو کینسر کا مرض ہماری توجہ اس کینسر کے مرض کی طرف مرض تو ہم مکمل توجہ اس کی طرف کریں گے کیونکہ اگر وہ چیز چلا گیا وہ اس کی طرف سے غفلت کرتی تو لقصان بہت بڑا تو اسی طرح پہلے بلاو توحید کی طرف فیل نواز کی طرف روزے کی طرف زکاة کی طرف آج کی طرف تو یہ تدریف ہمارے ذہن میں ہے ہم ایسی لائیانی چیزوں پر اپنی انرجی زائد نہ کریں اپنی طاقت سرچ نہ کریں جو مزول چیز ہیں میں مثال دے رہتا ہوں جب جب سرچ پہلے توپی ضروری ہو لما کھلی آپ یہ کہیں توپی شریفوں کا لباس ہے یہ چیز ہے تو یہ آپ کی رائے نہیں اور رائے پیش کی جاتی ہے توپی نہیں جاتی رائے کا خاص یہ ہوتا ہے کہ پیش کی جاتی ہے توپی نہیں جاتی دلیل کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے کوئی بڑے عالم تھے مجھے ان کا نام یاد نہیں آتا ہے یہ 17 ساتھ مسلم سال انہوں نے بچوں کو کتاب تومیق پڑھا یعنی عقیدی عقیدی کے مسائل کو بچے اکیدے کہنے لگے استاذ عقیدے کے سوا کوئی بات پڑھا دیجی تو کہا ٹھیک ہے کل سے انشاءاللہ بھی شروع کرتا کہا یہ بات دکٹر سے انشاءاللہ شروع ہوگا اگلے دن آئے تو کہا دیکھو بچوں پڑھنانے سے پہرے میں ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ میں آ رہا تھا دیکھا راستے میں بدکدہ ہے مندر ہے یا غیر مسلموں کا معاپل ہے وہاں لوگ موردی کی پوجا کر رہے تھے تو اس لئے میں راستہ بدل کے چلا آئے پھر اس کے بعد انہوں نہیں کتاب سنو کر لے اگلے دن پھر آئے پھر کہا بچوں پڑھانے سے پہلے ایک بات آس سنو تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا میں آج آ رہا دراستے میں تو دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ لڑکی کے ساتھ زنا کر رہا سر آم چور آئے تک بہت مت حیوید تھا اس کا ایسا کیسے ہو سکتے آپ نے کچھ کہا نہیں آپ نے ٹوکا نہیں آپ نے ان کو سمجھایا رہے تو کہڑے لیکن پھر کتاب توحید کھولو بچے پریشان یہ کتاب توحید یہ واقع ہے کہا کتاب توحید کا رفیق مستاد نے بچوں سے کہا کل میں کہا تھا کہ میں راستے سے آ رہا تھا زہر اللہ کی بات ہو رہی تھی تمہاری زہر نہیں جا دی کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا لوگوں کی ان چیزوں کی پر اشتی جا رہی جو اپنی مدد آپ کرنے پر قادر نہیں ہے اس بغت تمہاری زہر نہیں جا دی تمہیں حیرت نہیں ہوئی لیکن آج میں کہا زنہ ہو رہا رہے یہ بڑے چیز ہے زنہ تو تا کتاب التحریب ہو تو میں چاندی کہ ہم 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 اس چیز کو اولویت دے رہے ہیں اس کو سوچ سمجھ کر رہے ہیں اللہ صدو ہم صحیح سننے اور صحیح عمل کرنے ہوتی خدا فرمائے میں پروگرام کی متزمین اور اس طرح سے مدلیت رلول کے جملہ بابا سپان کا رہے ہیں جزا ملتا ہم سوال ملتا ملتا اس سرہ ملتا 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 ملتا